ہیلو اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اپنے گھر میں اپنی فیملی میں خوش اور شاد عباد ہوں گے اور اللہ اسی طرح آپ لوگوں کو اپنی فیملی میں عباد اور ہنستہ بستہ رکھے آج فائنلی میرا پورا سیٹ کمپلیٹ ہو گیا یہ میں نے اس کا بلینکٹ بنا لیا سارا وہی سیم ریزائن لگا کہ اس کو اتنا دیر لگی ہے میں چھوٹے چھوٹے کتنا ہی کام کر سکتی تھی یہ بھی ضروری تھا کیونکہ میں پورا سیٹ بنانا چاری تھی نیو بون کے لیے بلینکٹ تو بہت ضروری ہوتا ہے نا اور وہ پھر میچنگ اچھے اچھے سوفٹ کلر کے ہوں تو وہ تو زیادہ ہی پیارے لگتے ہیں تو یہ کافی میں نے اس دفعہ تھوڑا سا بڑا سائز ہی بنایا ہے لازٹ ٹائم جو میں بناتی تھی وہ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا تھا اس دفعہ تھوڑا سا بگ سائز بنا ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ کتنا چوڑا ہے اور کتنا لمبا بنا ہے اور اس کے پھر میں پوری آپ کو ورک آٹ کر کے دکھاؤں گی کہ کیسے اچھا اگر شاید کیمرے میں پورا نہیں آئی تو میں یہاں سے پکڑ کے یہاں سے ایسے یہاں سے شروع کر رہی ہوں پندرہ تک پندرہ اور پندرہ یہ تقریبا 15 & 15 یعنی 31 inch تک یہ میرا لمبا بنایا ہے ٹھیک ہے اندازا چوڑا اس کی ورث اس کی ہوئی ہے اور لیندھ کتنی ہے لیندھ میں تھوڑی سے زیادہ رکھنے کی کوشش کی ہے تو کہ square بھی بن سکتا ہے ویسے تو یہاں سے لے کے میں میں شروع کرتی ہوں یہاں سیونٹین ہے اور پھر بیسٹ آف یہ تھرٹی فور ہے آپ کیلئے تھرٹی فائل کے پاس پاس بنا یعنی کہ چار انچ یہ تھوڑا سا لمبا ہے ٹھیک ہے نا لاؤں گے تو آپ اسے زیادہ بھی لمبا کر سکتے ہو یہ کافی چوڑا ہے اگر آپ چاہتے ہو ایسے آئیڈلی جو ہوتا ہے نا وہ ٹھائی کنچ تک اتنا بچے کا ٹھیک رہتا ہے اتنے اتنا ٹھائی سینچ اگر آپ یہاں سے اگر آپ تین پیٹن کم کر لو نا تو وہ ٹھائی انچ بھی بن سکتا ہے یہ ٹھیک ہوتا ہے بچے کو اتنا پکڑنا اس کو گل بھیٹنا ہے ٹھیک ہے نا ہم نے تھوڑا سا بڑا بنا لیا تھا کہ کورٹ کے لیے بھی اگر کیونکہ اگر آپ نے یہ بنانا ہے ٹھائی سینچ کا تو آپ ایسا کیجئے گا یہ تین پیٹن لیس ڈالنے ٹھیک ہے نا میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے لیس ڈالنے ہیں باقی تو اب اس پیٹن کی بس ڈسٹیبیوشن ہے سٹیچز کتنے ڈالے ہیں وہ ہی ہیں وہ تو میں آپ کو بتاؤں گی اور بس اس کو ڈیزائن سکھا دوں گی اور بناتے چلے جانا اور ان میں بند کر لینا ہے اس کے لیے وہی جو بھول میں نے یوز کی ہے وہی روبرٹ ایک پوری سیریز اس کی بنائی ہے روبرٹ برنی ویب والوں کی ڈبل نیٹنگ ہے اور یہ بھول اس میں کافی زیادہ لگی ہے یہ تقریباً تین سو گرام سے زیادہ لگی ہوئی ہے اس میں بھول اگر آپ اٹھائیس کے بناتے ہو اٹھائیس انچ وہ چوڑا اور لمبا پشا کتنا ہی کر لیتے ہو تو وہ 300 میں آپ کیا بن جائے گا سانی سے اور نیڈل جو میں نے یوز کی ہے وہ ہے یہ یہ سائز نائن کی نیڈل یوز ہوئی ہے 3.75 ہے اور یہ ایدھر سائز نائن ہے اوکی فور جو ہوتا ہے سائز ایٹ ہوتا ہے یہاں کھلی ہے یہاں بالکل ٹھیک ہے یہاں ٹائٹ ہے یہاں 3.75 اور نائن ام ام کیونکہ مجھے یہ ہر دفعہ بھول جاتا ہے تو میرے لیے پھر یہ بہت ہو رہی ہے رکھنا کہ میرے پاس کونسی نیڈل کس سائز کی ہے سم نیڈل پر یہاں لکھا ہوتا ہے یوزیلی نہیں لکھا ہوتا تو ہاں جی یہ کام ہو گیا اور ہاں میں اس کے بتاتی ہوں کہ سٹچیز کتنے ڈالے تھے میں نے اور کیسے کیسے کیمرے کو تھوڑا سا نہیں دیکھا اس کے لئے سٹچ جو تھے وہ میں نے 190 میں نے سٹچ ڈالے سکس میں نے کدھر گیا جی سکس میں نے یہ رہنے دیئے ایدھر رہے اور پھر دو پانچ دو پانچ دو پانچ دو پانچ کرتے ہیں ایسے میں یہ بناتی چلی گئی اور انڈ پہ پھر جو دوسرے طرف تھا اس کا میرا سیور رہا یہ ڈیزائن کو بیلس کرنے کے لئے کرنا پڑا ادھر سکس تھا ادھر سیون تھا تو یہ آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے ایک سٹچ کا فرق نہ بھی ہو تو اتنا ڈمیٹر نہیں ہوتا اب ہاں اب دوسری بار یہ مجھے کونٹ کرنی ہے میں نے پیٹن کتنے دفعہ میرا رپیٹ ہوا ہے یہاں سے آپ دیکھیں یہ میرا چھے تھے پھر دو پانچ دو پانچ دو پانچ ایسے کرتے کرتے چلے گئے سب سے پہلے میں دو والے کونٹ کا لیتی ہوں کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائی تیئی چوبیس پچیس چھبی ٹونٹی سکس ٹائم یہ پیٹن نے ہمیں جو ہونا یہ میرا ہوا ہے اس کو میں لکھ لیتی ہوں ٹونٹی سکس تھے نا ٹونٹی سکس میں یہ دو دو آ رہے تھے میں ٹوٹل آپ کو سٹچ بھی میک شور کرنا چاہ رہی ہوں چھے دنی بارہ ایک آہ دو دن چاریں فیفٹی ٹو فیفٹی ٹو سٹچ یہ ہے ٹھیک ہے نا اب یہ ہوا کہ اس کے بعد میں نے فائی فائی کے گنتے ہوں کتنے ہیں یہ سکس بعد میں ایڈ کرتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیہ چوہی پچیس ٹونٹی فائی ٹائم یہ فائی فائی ہوئے ہیں اب میں ٹونٹی فائی کو فائی سے ملٹیپلائی کروں پنجو پانچ پچیس دو پنجو دونی داس تی دو ون ٹونٹی فائی یہ ون ٹونٹی فائی ہے ٹھیک اب ادھر پہ سکس ادھر تھا اور سیون ادھر تھا ہم ان کو ایڈ کر لیتے ہیں ون ٹو فائی فیفٹی ٹو سکس ڈ سیون چلو اس کو ایڈ کر کے دیکھتے ہیں یہ پانچ اور دو سات سات چودہ چودہ اور چھے بیس ٹکی بیس دو رہ گئے دو اور دو چار اور ایک پانچ نو یہ میرے ایک سو نوو جو میں نے کہا میں نے ون نائٹی سٹچ ڈال لیا میں نے ٹوٹل آپ کو بتا دیا یہ کیسے ڈالے یعنی کہ آپ نے سکس پہ لے سیدھے سیدھے الٹے الٹے جو رکھنے ہیں پھر دو پانچ دو پانچ دو پانچ دو آپ نے چھبیس ٹائم ڈال لے اور پانچ آپ نے پچیس ٹائم ڈال لے ہیں اس کے بعد انڈ پہ پھر سیدھے ڈال لینا ہے ٹھیک اگر آپ نے چھوٹا بنانا ہے تین ڈزائم کم کرنے ہیں تو آپ سات 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 ٹوٹی ٹونٹی ون ان میں سے ون نائنٹی میں سے آپ ٹونٹی ون لیس کر دیجئے وہ کتنے ہوں گے نو آٹ میں سے دو چھے تو پھر آپ کے ون سکسٹی نائن سٹیچ ڈالیں گے اگر آپ اتنے سٹیچ ڈالتے ہو تو آپ کا ٹونٹی ایٹ انچ کا بند جائے گا ٹھیک اور لینس تو پھر جتنی مرضی کر لیں یہ تو ہوگی اس کی ٹوٹل کیلکولیشن اب مجھے آپ کو پیٹن سکھانا ہے کہ میں نے یہ کیسے بنایا اگر تو آپ پورے سیٹ کو فولو کر رہے ہوں تو اس کو اب تو سکھانے کی بھی نہیں ہے لیکن وہ میرے لوگ جو فرس ٹائم صرف ہی بلینکٹ ہی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ میں نے ٹونٹی نائن سٹیچ ڈال لیے سامپل کے لیے ٹھیک ہے نا تو اب اس کے بس کچھ سلائیاں میں اس کی اُلٹی اُلٹی ڈالوں گی ایسی یہ ٹوٹل میں نے سات سلائیاں ڈال لی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے اینڈ سات اتنی کافی ہوں گی ٹھیک ہے سات سلائیاں اُلٹی ڈال گئی ہیں یہ میں نے ایسی اب مجھے یہ ڈیزائن کے لیے شروع کرنا ہے ڈیزائن کیسے میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا پہلے آپ سکس اُلٹی ڈال لوں گے جو سائٹوں کے بورٹر آئیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے دا گابی چھے دو ایک دو پانچ ایک دو تین چار پانچ ایک دو پھر ایک دو تین چار پانچ ایک اینڈ دو میں نے تھری ٹائم بس پیٹن ڈال لے ٹھیک اب نیکس اینڈ پہ ہمارے سیون ہونے چاہیے ایک دو تین چار پانچ چھے اینڈ سات ٹھیک بس یہ اس کی ڈسٹیبیوشن تھی فرنڈ میں سکس چوڑنے اینڈ پہ سیون ہو اب بیک سلائی اس پیٹن کی ہمیشہ ہمیشہ کا الٹی آنی ہے یہ میں جیسے الٹی بناتی چلی جا رہی ہوں ٹھیک یہ ساری اس سارے بلینکٹ کی یہ جو بیک ہوگی اس کی ساری سلائی یہ پرل ہی بنی گی ٹھیک پھر جب ہم فرنٹ پہ آئیں گے تو میں دو سلائیاں پھر یہ دو سیدھے پانچ اُلٹے دو سیدھے کر کے اور پھر پوری میں پرل ایسے چار سلائیاں ڈالتی گی یہ دیکھیں میں نے چار سلائیاں ڈال لی ہیں یہ دو دو اور یہ اُلٹی اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ پہلے ایک دو تین چار پانچ میں نے بنا لی ہے اب مجھے یہاں سے جالی ڈالنا شروع کرنی ہے میں یہ کروں کہ یہ جو دو سیدھے ہیں نا اور اس کے ساتھ اس کو مل کے دو نٹ ٹوگیدر کرلوں گی ایسے ٹک کرنے کے بعد دھاگا آگے اس کو میں ایکسائٹ بھی کر دوں تاکہ دھاگا آگے کرنے کے بعد یہ ایک اور اس کو ملا کے میں نٹ ٹوگیدر کروں گی اور پھر وان ٹو اینڈ تھری میڈر میں آئیں گے اُلٹے پھر میں دھاگا پیچھے پھر ان دو کو نٹ ٹوگیدر کروں گی دھاگا آگے کر کے جالی ڈالوں گی آپ یہاں دیکھو کہ یہاں دونوں سائیڈوں پہ نٹ ٹوگیدر کر کے دو دو کم ایک ایک کم ہو رہا ہے لیکن بڑھ ایک ہی رہا ہے یہ آپ نے یہاں غور کرنا ہے لیکن یہ اینڈ پہ چھٹی سائی پہ دوبارہ بیلس ہو جائے گا اس میں یہی ڈیزائن ہے اور پھر وان ٹو تھری میں نے ڈالے دھاگا پیچھے ان کو نٹ ٹوگیدر کیا جالی کی اور یہ ڈیٹ اور اینڈ کے سکس جو میرے پاس رہ گے وہ میں میں نے ویسے ہی الٹے بنا لیے تین چار پانچ چھے ٹھیک اب جو اس بیک سائیڈ پہ ہوگا وہ سارا مجھے پرل بنانا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس ڈیزائن میں بیک سائیڈ آلویز پرل بننی ہے اب میں پھر فرنٹ پہ آگئی ہوں یہ دیکھو یہ دفعہ جالی ہوگی اب میں کروں گی ایک دو تین چار بناؤں گی اب بنانے کے بعد اب یہ دو پھر نٹ ٹوگیدر کروں گی ان ٹو نکو پھر میں نے نٹ ٹوگیدر کیا دھاگا آگے ایک پھر دھاگا آگے پھر ان دو کو نٹ ٹوگیدر اب میرے دو ہی کم ہوئے ہیں اور دو ہی جالیوں سے بڑے ہیں ہیں لیکن ابھی میرے تک سٹل میرے پاس ایک سٹل سٹچ کم ہے جو کہ اب اگلی نیکس سلائپے ہوگا بیلس اس کو پھر ایک پھر دو دھاگا آگے وان دھاگا آگے یہ نٹ ٹوگیدر ٹھیک پھر ایک الٹا اسی طرح یہ سلائپ پوری کر کے آپ نے بلینکٹ کی تو اینڈ الٹی سلائپ پھر ساری پرل کر کے ڈالیں یہاں میرے پاس پانچ راجے ایک دو تین چار اینڈ پانچ اوکے اب ڈالیں اب دیکھیں اب پھر اب یہ یہ والی سلائپے مجھے وہ جو میرا ایک لیس لیس ہوا تھا اس کو مجھے بیلس کرنا ہے وان ٹو تری فور میں ڈالیں ویسے بنا لیے اس دفعہ یہ والا سٹچ میں نٹ ٹوگیدر نہیں کروں گی اس کو میں بس ویسے ہی بناوں گی اور آگے کر کے دھاگا جالی بنا لوں گی اس طرح میرا یہاں بند کم کوئی نہیں ہوا لیکن ایک بڑھ گیا اس وہی جو یہاں بیلس ہو گیا ٹھیک پھر ایک دو ایسے تین سیدھے بنانے کے بعد پھر دھاگا کر کے تو اب اس دو کو میں نٹ ٹوگیدر کروں گی سمجھے یہ تو ایک بڑا اور ایک کم ہوا لیکن یہاں پہ میں بناوں گی ویسے ہی دھاگا آگے کر کے جب نٹ ٹوگیدر کروں گی تو میرا ایک سٹچ تو بڑھ سوری دھاگا آگے کر کے جب بناوں گی تو میرا ایک سٹچ تو بڑھ جائے گا لیکن کم کوئی نہیں ہوگا اس سائٹ پہ میں پھر کم کروں گی یہ دھاگا آگے پھر وان ٹو تھری دھاگا آگے کرنے کے بعد یہاں میں نے نٹ ٹوگیدر کیا اور اینڈ پہ میرے فور رہ گئے ٹو تھری اینڈ فور اب دیکھو فور اینڈ پہ ادھر ہے اور فور ہی یہاں پہ ہیں اس لیے یہ بارڈر دونوں سوڈوں سے بیلس برابر لگے گا ٹھیک ہے اب اسی طرح الٹی سلائی میں ڈالنے کے بعد پھر میرے دو پانچ دو پانچ اسی طرح پیٹر ریپیٹ ہوئے گا اور بنتے چلے جائیں گے ابھی تو میں الٹی سلائی ڈال کے آتا ہوں یہ میری چالیاں پڑے گی ٹھیک ہے اب پھر میں نے یہاں سے ڈیزائن کو دوبارہ ریپیٹ کرنے شروع کرتے ہیں وہ کیسے سکس وان ٹو تھری فور فائیف اینڈ سکس اس جالی تک بنانے پھر دو سیدھے وان ٹو سیدھے پانچ الٹے ایک دو تین چار پانچ الٹے دو سیدھے دو سیدھے پانچ الٹے ایسے پوری سلائی ڈالنے کے بعد اینڈ پہ میرے پاس سیور رمیننگ ہونے چاہیے ٹھیک ہے پانچ الٹے وان ٹو سیدھے اب یہ میرے پاس سیور ہونے چاہیے ایک دو تین چار پانچ چھے اینڈ سات ٹھیک نا یہ ہر دفعہ آپ میک شور کا لیا کریں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں گلتی نہیں ہوئی یہ اسی طرح اب میں نے ایسی طرح یہ ایک سلائی ڈال لی ساری اُلٹی ہوگی دوسری بھی اسی طرح دو پانچ دو پانچ کر کے ساری ڈالے گی پھر اُلٹی ہوگی جب چار سلائیاں ڈال جائیں گی تو پھر اسی طرح جب میں نے آپ کو سکھایا یہ جالی والا ڈیزائن ڈالنا بننا شروع ہو جائے گا اور اسی طرح آپ رپیٹ کرتے چلے جائیں گے تو آپ کا یہ بلینکٹ یہ دیکھو بننا شروع ہو جائے گا ایسی یہ چار سلائیوں کے بعد جالی چار سلائیوں کے بعد پھر جالی والا ڈیزائن ایسی ٹھیک جب یہ سارا پورا ہو گیا میں نے اس کو بند کر دیا بند کرنے سے پہلے بھی میں نے سات سلائیاں چاہیاں یہ ڈالنی جیسے میں نے سٹارٹ میں ڈالنی تھی ٹھیک اور اس کو بند کر دیا لمبہ ہی آپ نے یہ تھرٹی فائیو کی کریپ پہ آپ نے اتنا لمبہ رکھنا ہے آپ کی اپنی چوائس ہے اب دوسرا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو چوب چوب ہیں یہ تھوڑے نیٹ لگنے چاہیے جب میں نے اس کو سارا کو بند کر دیا ڈالنے کے بعد اس کو بند کرتی چلے آ رہی ہوں یہ بند ہو گیا اب جب یہ اینڈ پہ تھا سٹیچ تو میں نے کروشیا لے لیا کروشیا ضروری نہیں ہے یہ 2.5 کا ہے اگر آپ کے پاس 3mm کا ہے تو وہ بھی چلے گا یہ لیکن میں نے بریق اس لیے لیا کہ یہ سارا بریق بریق کام تھا تو یہ کناری بھی تھوڑے سی میں بریق چاہ رہی تھی ٹھیک ہے نا اب لینے کے بعد میں نے 1 2 3 کی چین بنائی بنانے کے بعد میں ان دو کو اب ایسے کرنے کے بعد ان کو ایسے بند کر دیا ٹھیک پھر یہ میں نے کیا کیا ایک ایک کے چھوڑنے کے بعد ایک میں اس کو دوبارہ پھر یہاں سے پھر چین ایک دو ٹھیک پھر یہاں جو نیشل سے سٹارٹ لیا تھا نا وہیں سے دوبارہ میں نے کروشیا کرنے ڈالنے کے بعد اس کو پک کیا اور اس کو ایسے بنا لیا پھر پھر میں نے یہاں کیا تھا اس کو ایک کو چھوڑنے کے بعد پھر میں نیکسٹ والے پھر نیکسٹ پھر دوبارہ اس کا سنگل اس کو دوبارہ اس کو ایسے کروں گی پھر 1 2 3 بیانے کرنے کے بعد پھر میں نے جہاں سے شروع کیا تھا وہاں سے میں اس کو ایسے لوں گی اور ایسے اسی طرح یہ پھر پھر اس کیا تھا یہاں یہاں نہیں کروں گی اس میں نہیں کروں گی نیکسٹ والے پہ کروں گی اسی طرح آپ نے اس کو چاروں طرف سے ایسے کناری کر لینی ہے تھوڑا سا میں کر کے اور دکھاتی ہوں گلے میں میرے موسم چینج ہو رہا ہے یہاں پہ تو سب کو نزلہ زکام گھرا شاہ رہی ہے سب کے گلے میں اچھا یہ ایسے کیا اس کو میں نے ایسے کرنے پاس ایک چھوڑ کے ایک جب کورنر پہ آئیں گے تو وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ کورنر پہ آپ نے ایک ہی جگہ میں دو دفعہ کر لینا ہے تاکہ وہ بینٹ نہیں ہو جب وہ ایک کے بعد ایک کر لینا ہے آپ نے کیونکہ اس میں کورنر ٹرن ہونا ہوتا ہے تو یہ یہاں یہاں مرکی ہے نا اس میں میں نے نیکسٹ پہ کر لوں گی کورنر کے پاس پاس آکے آپ نے اس کو ریلیکس کرنے کے لیے پاس پاس دو بنا لینے ایک دو تین اگر آپ کو کروشیاں نہیں آتا تو آپ اس کو کرانے دیں بیسے بھی آپ کر سکتے ہیں اب یہ یہاں میں نے پھر اگین پاس میں یعنی کہ دو دفعہ میں نے اس کے پاس پاس کر لینے تاکہ جب یہ ٹرن ہو تو ریلیکس ہو ایسے بننا کورنر بینٹ ہوگا ایک دو تین کیا ہاں 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 ٹھیک اب یہ دیکھیں یہ انڈ ہے نا تو اس کے نیکسٹ میں ہی میں کر لوں گی اس کے بعد پھر ایوری ٹائم ایک چھوڑ کے ایک یہ انڈ ہے نا اس کا نیکسٹ ہی میں لے کے تو اس کو دوبارہ یہاں بنا لوں گی ایک دو تین اوکے تین کے بعد پھر میں اب میرا کورنر ٹرن ہو گیا ہے اب میں ایوری ایک چھوڑ کے ایک اب یہ دیکھیں میں نے یہاں بنایا تھا نا یہاں اس کو میں چھوڑ دوں گی یہاں میں دوبارہ بناوں گی یہ دیکھیں اس کو ٹرن ہو گیا اور ریلیکس ہو گیا اگر آپ یہاں سے یہ نا نا ایک ایک پہ لیتے تو یہاں سے کورنر نے ایسے بہت بینٹ ہونا تھا کھنچ پڑ جانی تھی ٹھیک بس یہی مجھے آپ کو سانا تھا اب ایک سٹچ کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جب ادھر کورنر پہ آگے تو پھر آپ نے ایک دو تین ایک ایک کے بعد لینے ہیں بس یہی اس کا پوائنٹ تھا اور آپ اس کو بنائیں امید کرتی ہوں میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب رہی ہوں اچھا مجھے اجازت دے اپنی اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اور میرے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ